اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ان اتاکاروں کے بارے میں بات کریں گے جو دیکھنے میں تو کافی ڈیسنٹ لگتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی اتاکار ہیں جن کا وابستہ پڑھائی سے دور دور تک نہیں ہے تو جانئے وہ کون سے ٹاپ انپرڈ ستارے ہیں جو کہ شو بیس انڈسٹری پر اور لوگوں کی دلوں پر راج کر رہے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے خیریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے آپ سب کا تہہی دل سے شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ویڈیو دیکھنے کا وقت نکالا تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ٹین پر آتی ہیں عریشہ رازی اور سارہ رازی عریشہ رازی خان اور سارہ رازی خان کا شمار پاکستان کی ایسی ایکٹرس میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اداکاری کا آغاز کر دیا اداکارہ عریشہ رازی خان دونوں ہی بہنیں چائل ایکٹرس بنی جس میں سے سارہ نے شادی کر لی شادی کی وجہ سے انہوں نے اداکاری چھوڑ دی آپ کو یہ بتاتے چلیں یہ دونوں بہنیں بھی پڑھ لکھ نہ سکیں اور میڈل کلاس بھی یہ پاس نہ کر سکیں لیکن عریشہ نے رو دھوکے میٹرک کر لیا شو بیس انڈسٹری میں کامیاب ہونے کی ویسے دونوں بہنوں نے اپنا ایک فیشن برینڈ بھی نکالا ہے اور اپنے نام سے کپڑوں کا ایک برینڈ چلا رہی ہیں نمبر نائن پر آتی ہیں ندہ یاسر ندہ یاسر کو کون نہیں جانتا اے آر وائی ڈیجیٹل چینل پر لمبے عرصے سے کام کر رہی ہیں اور مارننگ شو میں لمبے لمبے لیکچر بھی دیتی ہیں ندہ یاسر خود میٹرک پاس ہے ان کو شو بیس انڈسٹری میں کام کرنے کا اتنا شوق تھا کہ یہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر ہی نہیں سکیں اور انہوں نے اپنی تعلیم کو خیرہ بات کہہ دیا انہوں نے شو بیس انڈسٹری کو جوائن کیا اور پھر ندہ یاسر اتنا مشہور ہو گئی کہ شاید ہی کوئی مارننگ شو ہوسٹ جو ہے اتنا زیادہ مشہور ہوا ہو نمبر ایٹ پر آتے ہیں فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ کو کون نہیں جانتا جو پاکستان کے جانے مانے ٹاپ ایکٹر ہیں ٹاپ پسنیلیٹی کے مالک بھی ہیں ان کا شمار پاکستان کے ٹاپ ہوسٹ میں کیا جاتا ہے فہد مصطفیٰ عمر میں بہت کم تھے جب انہوں نے شو بیس انڈسٹری کو جوائن کیا کیونکہ یہ پہلے ایک چائل ایکٹر کے طور پر کام کیا کرتے تھے فہد مصطفیٰ کو جب کام ملنا شروع ہوا اور شہرت اور عزت ان کو ملتی چلی گئی تو فہد مصطفیٰ نے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اسکول کو کر دیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ فہد مصطفیٰ نے انٹر بھی پاس نہیں کیا ہے اور یہ شو بیس انڈسٹری میں شامل ہو گئے اور اب انڈسٹری پر اپنی ہوسٹنگ سے راج کر رہے ہیں نمبر سیون پر آتی ہیں سجل علی اور سبور علی سجل علی اور سبور علی ان دونوں بہنوں کا تعلق لہور سے ہے ان کے والد ان کی چھوٹی عمر میں ہی ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے پھر سجل علی اور سبور علی دونوں ہی کراچی میں شفٹ ہو گئیں جس کی وجہ سے یہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کر سکیں اور ان کی پڑھائی ادھوری رہ گئی مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے ان دونوں بہنوں نے پڑھائی کو چھوڑ کے نوکری کرنے کو ترجی دی اور آج یہ دونوں بہنیں شو بیس انڈسٹری پر راج کر رہی ہیں اور کامیاب زندگی گزار رہی ہیں سبور علی نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ اتفاقی شو بیس انڈسٹری میں آ گئی تھی مگر فرق یہ تھا کہ سجر علی نے اس کام کو مجبوری میں اپنایا لیکن تھوڑے ناز نخرے کرنے کے بعد وہ بھی انڈسٹری میں آ گئی نمبر چھے پر آتی ہیں اروہ حسین اور ماورہ حسین اروہ حسین اور ماورہ حسین نے بھی تو بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے ایکٹنگ چھوڑو کر دی تھی جہاں تک ان کی تعلیم کا تعلق ہے تو انہوں نے بیہریا اسکول سے تعلیم حاصل کری اور ادکاری کے ساتھ نوی جماعت میں بھی آ گئی لیکن انہوں نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا اس کے برقس ان کی بہن ماورہ حسین نے ایلیل بھی کیا دوہزار سولہ میں اروہ نے فران سعید کے ساتھ شادی بھی کر لی تھی لیکن دوہزار بیس میں اروہ اور فران کے درمیان الہدگی کی نیوز سننے میں آنے لگی اور تب سے اب تک ان دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں لیکن کچھ ماہ پہلے ان کو ایک تیچ بیٹن کی پرموشن کے لیے ایک بار پھر سے ایک ساتھ ان دونوں نے آنے کا فیصلہ کیا جہاں انہوں نے فیلم کو پرموٹ کیا وہاں انہوں نے تلاقی فبروں کی بھی تردید کر دی نمبر فائیف پر آتی ہیں ریما سپر اسٹار ریما پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پسند کرنے والی پاکستانی آدھاکارہ ہیں اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو یہ مکمل طور پر انگوٹھا چاپ ہیں ریما کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ چٹی انپرڈ ہیں شادی کے بعد ریما جو ہے وہ شو بیس انڈسٹری سے دور تو ہیں تاہم وہ سوشل میڈیا پر سرگرم رہتی ہیں مختلف مواقعوں پر تصویریں بھی شیئر کرتی ہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات کے موقع پر بھی انہوں نے سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کے مجسمے کے ساتھ تصویر بھی کچھوائی اور وہ شیئر بھی کی انہوں نے ایک کوٹ بھی شیئر کیا اس سے ان کے سٹائل کو دیکھتا لگتا نہیں ہے کہ یہ بلکل ہی انپرڈ ہیں لگتا ہے شو بیس میں رہ کر ریما بہت کچھ سیکھ گئی ہیں ریما کا شمار ان عدکاروں میں بھی ہوتا ہے جن کا ڈریسنگ سینس کمال کا ہے ریما ڈریسنگ بہت اچھی کرتی ہیں یہ کلرز اور اپنے کپڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں نمبر فور پر آتی ہیں نادیا حسین چلیں دوستو آپ کو ایک بار پھر شوق دے دیتے ہیں کیونکہ مجھے بھی نادیا کے بارے میں پھر سو وارڈ کا نہیں بلکہ ہزار وارڈ کا جھٹکا لگا تھا پاکستان کی ٹاپ موڈل عدکارہ نادیا حسین جو کہ ان کا تعلیمی ریکارڈ کوئی خاص اچھا نہیں ہے دراصل نادیا حسین کو پڑھنے لکھنے کا بلکل بھی شوق نہیں تھا کم عمری سے انہوں نے موڈلنگ شروع کی اور ان کو موڈلنگ پروجیکٹ ملنا شروع ہو گئے تو انہوں نے پڑھائی کو خیرہ بات کر دیا خود تو یہ پڑھنا سکیں لیکن دوسروں کو تنقیم کرنا خوب آتا ہے بلکہ یہ اکثر نئی نسل کو اپنی قیمتی مشوروں سے بھی نوازتی رہتی ہیں بات وہی پر آ کر رک جاتی ہے کہ خود تو پڑھ ہی نہیں لیکن دوسروں کو نصیت کرنی خوب آتی ہے نمبر تھری پر آتی ہیں میرا اب بات کرتے ہیں میرا کی آپ سب اچھے سے ان کے بارے میں جانتے ہوں گے میرا پاکستان انڈسٹری کی وہ ایکٹرس ہیں جنہیں پاکستان میں انپڑھ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے میرا کی ٹوٹی پوٹی انگلیش سوچل میڈیا پر کافی وائرل ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ان کا بہت زیادہ مزاگ بھی اڑھائے جاتا ہے دوستو میرا کی تعلیم آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کیونکہ میرا نے صرف آٹھویں جماعت تک پڑھائی کی ہے پر خوبصورت ہونے کی وجہ سے میرا پاکستان شو بیس انڈسٹری کو انہوں نے جوائن کیا اور دولت اور شورت حاصل کرنے کے بعد یہ ان کا انپڑھ ہونے کا ان کو بلکل بھی احساس نہیں ہوا اور یہ مشہور ہوتی چلی گئیں نمبر ٹو پر آتی ہیں سبا کمر سبا کمر ایک بہت ہی مشہور ایکٹرس اور موڈل ہے اکثر اپنی بولڈ ریسنگ کی وجہ سے فبروں کی زینت بنی رہتی ہیں انہوں نے پاکستان کی شو بیس انڈسٹری کے علاوہ بولی وڈ میں بھی کام کیا ہے جس سے ان کو کافی شہرت بھی ملی ہے انہیں کافی شہرت ملی وہاں پہ کام کرنے کی ورہ سے اور اچھی لوگ کی وجہ سے انہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں انڈیا میں سبا کمر کو بہت لوگوں نے پسند کیا لے گے اور سبا کمر کو اپریشیٹ کیا مگر سبا کمر نے میٹرک سے پہلے ناج گانے کو فالو کیا جس کی وجہ سے سبا کمر بہت زیادہ بولڈ ہیں یہ نہ صرف بولڈ ڈریسنگ کرتی ہیں بلکہ پانچ چھے گالیاں بھی اچھے سے سنا دیتی ہیں جو کہ انپر ہونے کی خاص نشانی ہے جو لوگ سبا کمر کے فینس ہیں ان کو شاید یہ بات بہت بری لگے لیکن یہ بات ہنڈر پرسند سچ ہے سبا کمر نے بہت بار انمیچور ہونے کا ثبوت دیا ہے اگر سبا کمر کو میرا جی کا موڈرن ورجن کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا نمبر ون پر آتی ہیں ایمن اور منار خان پاکستان انڈسٹری کی خوبصورت ترین عدہ کارہ ہیں ان کو کون نہیں جانتا اور کون پسند نہیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے ڈراموں میں بہترین عدہ کاری کرنے سے یہ بات ثابت کر دیئے کہ یہ ایک بات صلاحیت عدہ کارہ ہیں یہ دونوں بہنیں بچپن سے ہی ڈراموں میں کام کر رہی ہیں جن کی ویسے ان دونوں بہنوں کی تعلیم عدوری رہ گئی اب دونوں بہنوں نے شادی بھی کر لی ہے اور یہ ان کے بارے میں ایک بات یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ کسی بھی اسکرپ کو پڑتی نہیں ہے یہ دونوں بہنیں اسکرپ نہیں پڑتی بلکہ ان کی مدر ان کا اسکرپ پڑتی ہیں اور پھر وہی فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کو کون سے ڈرامے میں ایکٹنگ کرنی چاہیے منال خان نے اپنے ایک انٹروی میں بتایا اس بات کو انکشاف کر دیا کہ وہ پہلے سے اسکرپ نہیں پڑتی تو دوستو یہ تھا آج ہمارا کا کاؤنٹ ڈانگ جو کہ انپر اداکاروں کے بارے میں تھا ویڈیو پسند آئے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا